نیتیندر شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ نیتیندر آج کی اس بیٹک پر سب کی نظر تھی اور یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ سکولوں کو لے کر تو کم سے کم کوئی بڑا فیصلات ہوگا لیکن ابھی بھی سرکار نے سکول کھولنے کی اجازت دی ہے پچاس ویزدی کے ساتھ کیا جو تیاریاں ہیں سرکار کی وہ اتنی مکمل ہیں کہ ابھی جو فیلال کیس آ رہے ہیں اس سے ہم لڑ سکتے ہیں اور اس لیے اسکول بھی ابھی کھولے رہیں گے ساری چیزیں کھولی رہیں گے ابھی دیکھیں ادھی مددی پردیش میں پوزیٹیو کی سنکھیاں دیکھی جائے تو ابھی ایکٹیو پیشنٹ قریب نو ہزار کے لگواک ایکٹیو پیشنٹ مددی پردیش میں ہو گئے ہیں اور اس میں کئی بچے جو ہیں ان کو بھی لگاتا ہے اب کووڈ کا سنکرمان ہو رہا ہے تو ایسے میں شنیوار کے دن جب اسکول سکچہ ویواغ کی سمکچہ بیٹا ہوئی تھی تو اس میں بات آئی تھی کہ اسکولوں کو لے کے آنے والے دنوں میں کیا نڑنے کرنا ہے تو مکومنتری شیورا سنگھ چوہاں نے اس دن منطری اندر سنگھ پرمار سے کہا تھا کہ آپ ادھکاریوں کے ساتھ چرچہ کر لیں اور سومبار کے دن اس بارے میں نڑنے کیا جائے گا تو آج اسکول سکچہ ویواغ کے منطری نے ادھکاریوں کے ساتھ بھی چرچہ کی تھی اور پھر مکومنتری کے ساتھ بھی ان کی چرچہ ہوئی لیکن کووڈ کی جو سمکچہ بیٹھا کے اس میں نکل کے آیا اور مکومنتی نے کہا کہ ابھی فیلال بہت جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا ایک قرن یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں ویکسینیشن کا اویان چل رہا ہے تو شاید ابھی سرکار نہیں چاہتی کہ ویکسینیشن کا اویان پر بھاویت ہو اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ سولہ تاریخ تک ویکسینیشن کا اویان کمپلیٹ کر لیں اور فیلال جو ہے وہ پچاس پرتیچھت چمچہ کے ساتھ اسکول چلنے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نندے کیا جائے گا جیسے آنے والے سمجھ میں استطیق بنتی ہے تو آج ابھیباؤں کی بڑی نظر یہ تھی اس پر ہے پیرنٹس کی نظریں تھی سارے لوگوں کی اس پر نظر لگی ہوئی تھی کہ اسکولوں کو لے کے آج کیا نندے ہوتا ہے لیکن فیلال اسکولوں کو لے کے کوئی نندے نہیں ہوا اور استطیق جیوں کی تو ابھی رہے گی پچاس پرتیچھت چمچہ کے ساتھ اسکول چلتے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں سی ایم نے کہا ہے کہ جیسے جیسے کیس ہوں گے اس حساب سے آنے والے دنوں میں نندے کیا جائے گا نیتیندر کیونکہ جو کرائیسس منیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہیں وہ اپنے اس طرح پر زلو کے لیے فیصلہ لیتی ہیں پردان منطری نے بھی یہ کہا تھا کہ زلاج اس طرح پر ہم بہتر ویبستائن کر کر رکھیں لیکن مکہ منطری نے آج اس بیٹھک میں یہ بھی کہا ہے جو خبر آ رہی ہے کہ ابھی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی مانا جائے کہ ابھی زلو میں کوئی بڑے فیصلے ہوں گے یا زلاج ادھکاری اپنی طرف سے کوئی فیصلہ لیں گے خاص کر اندور اور بھوپال پر سب کی نظر رہتی ہے تو یہاں بھی مشکل ہے کہ ابھی کوئی سکتی بڑھتی جائے گی دیکھیں زلاج ادھکاری اور وہاں کے پرباری منطری بیٹھک تو کرتے ہیں لیکن مول روپ سے فیصلہ تب ہی ہوتا ہے جب اس بیٹھک کے بعد مکہ منطری سے چرچہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گرے میں بھاگ کوئی آدیش نکالتا ہے اس کے بعد ہی کوئی نرڈے ہوتا ہے تو سبھاوک روپ سے آج مکہ منطری نے جو ہے وہ ادھکاریوں کو یہی کہا ہے کہ ابھی اناوہ شک پرتیبند نہ لگائیں تو ان کا صاف سنکیت اس بات کا ہے کہ لوگوں کو ابھی ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ ڈاؤن کی بات آنے لگے یا نائٹ کرفیو آلڈی لگا ہوا ہے تو مکہ منطری نہیں چاہتے کہ کوئی اناوہ شک پرتیبند جلو میں لگے کیونکہ بیچ میں یہ ہوا تھا یادی ہم دوسری لہر کو یاد کریں تو کچھ جلو نے اپنے کلیکٹرس نے آڈر کر دیئے تھے کچھ کلیکٹرس نے ویکنڈ کرفیو کو آڈر کر دیا تھا کچھ کلیکٹرس نے کرفیو کو آڈر کر دیا تھا تو اس کو لے کے بہت پینک مچا تھا تو اسی لیے جو بھی نرڈے ہوں گے وہ جلہ کرائیسیز کمیٹی کی بیٹھک ہوگی لیکن نرڈے جو ہیں وہ راج جستر سے ہی ہوں گے اور اسی لیے مکہ منطری نے ابھی کسی بھی کلیکٹر کو آناوہ شک پرتیبند لگانے کے لیے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پینک نہ فیلے کیس بڑھ رہے ہیں لیکن چنتہ کی بات نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ نو ہزار کے لگ بھگ جو پیشنٹ پورے مدھر پردیش بھی ابھی ایکٹیو پیشنٹ ہیں جدی ہم ان کو دیکھیں تو ان میں سے کیوال تین سو یا چار سو پیشنٹ ہسپٹل میں ایڈ مدھے اور ان میں سے بھی ادھکانش پیشنٹ وارڈ میں ہیں آئی سی ایو اور سارے جو ہیں وہ وینٹی لیٹر یا ایسی استطیتی ابھی پیشنٹس کی نہیں ہے آئی سی ایو کھالی پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی تو سرکار یہ نہیں چاہتی کہ کوئی پینک مچے اس کارن بھی ابھی آگے کوئی پرتیون لگانے کو لے کر لگاتار ویچار کیا جا رہا ہے کہ کب ایسی استطیتی بنے گی جب پرتیون لگائے جائیں انتھا جیسا چل رہا ہے فیلال ویسا ہی چلنے دیں